موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سید البشر نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ایسا حق ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود پھیجتے ہیں مومنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر صلات کا مطلب تعریف ہے اور فرشتوں کی صلات کا مطلب ہے دعا اور لوگوں کی صلات اور سلام کا مطلب ہے استغفار اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ اس کے نبی اور رسول کا اپنے قریبی فرشتوں میں کیا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور یہ کی فرشتے آپ پر رحمت پھیجتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو آپ پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے تاکہ عالمِ علوی اور عالمِ سفلی دونوں کی تعریف آپ کے لئے جمع ہو جائے سلیم و تسلیمہ کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی سلام بھیجو لہٰذا جب کوئی آپ پر سلام بھیجنا چاہے تو صلات اور سلام دونوں بھیجے ان میں سے ایک پر اکتفا نہ کرے لہٰذا صرف صلی اللہ علیہ نہ کہے اور نہ صرف علیہ السلام کہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ بھیجنے کا حکم دیا ہے آپ پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم ایسی جگہوں پر آیا ہے جس سے اس بات کی تاقید ہوتی ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا واجب ہے یا سنتِ معقدہ ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں ایسی اکتاریس جگہوں کا تذکرہ کیا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ضروری ہے اس کی ابتداء اہم ترین جگہ یعنی تشہد کے آخری حصے سے کی ہے درود اور سلام کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے لیکن اس موقع پر اس کے وجوب کے بارے میں اختلاف ہے انہی جگہوں میں ایک آخری قنوط بھی ہے اور خطبوں میں خطبہ جمعہ خطبہ عیدین خطبہ استسقاء اور موزن کا جواب دینے کے بعد دعا کے وقت مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کے موقع شامل ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی فائدے بھی گنوائے ہیں اور وہ چالیس ہیں ان فائدوں میں سے کچھ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اللہ تعالیٰ کی طرف درود بھیجنے والی کے لیے ایک درود پر دس رحمتیں دعا کے قبولیت کی امید پھر جب درود کے ساتھ وسیلے کا سوال کیا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سبب بنتا ہے یہ گناہوں کی معافی کا بعث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود کا جواب دی جانے کا سبب بھی ہے جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ